جناندولن بنایا تھا اور ہم سب کا کرتپے ہیں کہ ہم مہاتمہ گاندی سے کچھ سیکھیں ان سے پرینہ لیں ان کے قدموں پر چلنے کا پریاس کریں اور اسے ہی میں کہتا ہوں ہم نے بکاس کو بھی جناندولن بنا رہا چاہیے بکاس کو ہم نے سرکاری کارکم بنایا تو وہی ہوگا جو آجہدی کے لیے لڑنے والوں کا ہوا تھا لیکن بکاس کو اگر ہم جناندولن بنا دیا اس دیش کے اندر ہر بیکٹی کو لگنا چاہیے ٹیچر کو بھی لگنا چاہیے کہ میں پڑھاتا ہوں دیش کے لیے پڑھاتا ہوں مدور بھی ریلی بے سٹریشنٹ پر اگر سامان دھوتا ہے اس کو لگنا چاہیے میں میرے دیش کے لیے کر رہا ہوں کسان کھت میں کام کر رہا ہے اس کو بھی لگنا چاہیے میں میرے دیش کے لیے کر رہا ہوں پھر سے ایک بار دیش میں سراج جکا اندولن کھڑا کرنے کی عوشت Psych جناندولن کھڑا کرنے کی عوشتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سمبھ نہیں ہے اگر ہم سراج کے جن اندولن کو کھڑا کرے جن جن کو یہ لگنے لگے کہ ہاں میں جو کروں گا میرے دیش کے لیے کروں گا اگر وہ میں کڑا کچھڑا بھی اگر میں راستے پر نہیں پھیکتا ہوں تو میں دیش کے لیے کرتا ہوں یہ اگر بھاؤ بن گیا میں سمجھ پر نوکری پر جاتا ہوں مطلب کہ میں دیش کی سیوہ کرتا ہوں یہ بھاؤ جگایا جا سکتا ہے آج بھی ہمارے دیش میں دیش بھکتی کی کوئی کمی نہیں ہے ایک کرکیٹ کے میدان میں پورا ہندوستان سوہ سو کروڑ کا دیش بھارت باتا کی جیلے کے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہندوستان کے سوہ سو کروڑ کی بھلائی کے لیے ہندوستان کھڑا ہو سکتا ہے آواز شکتا ہے ہم نیتر تو پزان کرے اور یہاں بیٹھے ہوئے سبھی سامرتبان ہے جن جن کو جگانے کے لیے وہ طاقت رکھتے ہیں اس طاقت کو رگانے کی ضرورت ہے پانچ سال کے بات مہتما گانڈی کے ایک سو پچاس سال ہوں گے کیا ہم ابھی سے سنگلپ نہیں کر سکتے کہ یوگ پھروش مہتما گانڈی ان کے ایک سو پچاس بھی جنتی ہم کیسے منائے مہتما گانڈی کے ایک سو پچاس بھی جنتی ہم کیسے منائے اور ملنہیں ابھی سے کریں اور جب ایک سو پچاس بھی جنتی آئے تو اس سنگلپ کی پورتی کا وہ پرو بن جائے مہتما گاندی کو جو بہت چیزیں پسند میں تھے اس میں ایک سب سے ادھیک پسند چیز تھی وہ تھی سوچھتا سفائی سامانمت کی آنسان کی گھتنا ہے ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں وہ سوچھتا کے سفن میں کبھی کامپروبائید نہیں کرتے سفائی کے سفن میں کامپروبائید نہیں کرتے کیا ہم کیا ہم مہتما گاندی کو کیا ہم مہتما گاندی کو ساف سترا ہندوستان ان کے چرنوں میں رکھ سکتے ہیں ایک سو پٹاس بھی جینٹی پر کیا ہم سچھ بھارت کا سپنا لے کر چل سکتے ہیں اگر ابھی سے ہم پانچ سال کا کارگم بنا کر کے چلے اور اس لئے راستپتی جی نے اپنے بھاشن میں آدینی سبھاپتی جی راستپتی جی نے اپنے بھاشن میں باپ کا اُلےگ کیا ہم اس کو سنکل بھو رہا ہے اسی پرکار سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں دیش کی آجھدی کے پچتر سال ہوں گے کتنے لوگوں نے اپنی جوانی خپا دی تھی کتنے لوگوں نے اندربانڈی کوبار میں جندگی پوری کر دی تھی کتنے لوگ فانسی کے تک پر چڑے تھے ان کے سپنوں کا ہندوستان کہ آجھدی کے پچتر سال کو اسے پروکے روپا منا کر آنے والے آٹھ نو سال جو ملے ہیں پوری طرح پرنڈا کا کہندر بنا سکتے کے چل سکتے وہی ہمارا انسپریریشن ہو ان کو کوئی پریوار ایسا نہ ہو جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہ ہو ایسا گھر جس میں نل بھی ہو نل میں پانی بھی ہو بجلی بھی ہو سوچالائی بھی ہو یہ ایک منیمم بات ایک ایک اندولن کے روپے سبھی راجے سرکارے اور کہندر سرکار مل کر کے ہم سبھی سرکارے سے مل کر کے اگر آٹھ نو سال کا کارکم بنا دیں دن خرچنا پڑے خرچ کریں لیکن آج آجی کے پچہتر سال بنائے تب بھگت سی کو یاد کر کے سکھ دیو کو یاد کر کے راجگری کو یاد کر کے ماتما گاندی سردار پٹیل سبھی مہاپروشوں کو یاد کر کے ان کو ہم مکان دے سکتے ہیں اگر یہ یہ ہم سنجل کی پورتی کر کر کے آگے بڑھتے ہیں تو دیش کے سپنوں کو پورا کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں سانسان میں آنے کے بعد جس کو نہ پہ جا سکتے ایسا کارکم ہاتھ میں لینا بڑا کٹھین ہوتا ہے حضرت مولان سنگی نے کہا کہ میں نے سرکار چلائی ہے اور سرکار چلائی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں یہ کیسے کرو گے کیسے ہوگا ان کی صدبھاونا کے لئے میں ان کا آبھاری ہوں انہوں نے چنتہ دیکھتے کیے لیکن ہم ملے پہر کر کے راستہ نکالیں گے ہم سپنا تو دیکھیں پورا قدے کا پریاس کریں کچھ کٹھینہ ہی آئے گی تو آپ جیسے انوحہ بھی لوگ ہیں جنس کا ماردرسن ہمیں ملے گا گریب کے لئے کام کرنا ہے اور اس کے لئے ہم نے آگے بڑھنا ہے یہاں یہ بھی بات آئی کسی نے کہا نئے باطل میں پرانا شراب ہے ان کو شراب آنا یاد آنا بڑا سواب آئی ہے لیکن یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری باتیں ہیں آپ نے جڑا اوپر نیچے کر کے رکھی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا تھا اور کل سے مہاورک کی چرچہ ہو رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بار دوریو دھن کو پوچھا گیا کہ بھئی یہ دھرم اور ادھرم سچ اور جھوٹ تو مجھ کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہے تو دوریو دھن نے جواب دیا تھا اس نے کہا جانا ہی دھرمہ نچم پرورتی میں دھرم کو جانتا ہوں لیکن یہ میری پرورتی نہیں ہے ستے کیا ہے مجھے معلوم ہے اچھا کیا ہے مجھے معلوم ہے لیکن وہ میرے ڈی این اے میں نہیں ہے اور اس لیے آپ کو پہلے پتا تھا آپ جانتے تھے آپ سوتے تھے مجھے اس سے اطراز نہیں ہے لیکن دریو دھن کو بھی تو معلوم تھا اور اس لیے جب مہابارت کی چرچہ کرتے ہیں ہم مہابارت کو لمبے عرصے سے ہمارے کانوں پر گونستا رہا ہے سنتے آئے ہیں لیکن مہابارت کا آل پورا ہو چکا نہ پانڈو بچے ہیں نہ کورو بچے ہیں لیکن جنمن میں آج بھی پانڈو ہی بھی جئی ہو ہمیشہ ہمیشہ بھاو رہا ہے کبھی پانڈو پراجد ہو یہ کبھی جنمن کا بھاو نہیں رہا ہے بھائیو بہنوں بیجے ہمیں بہت سکھاتا ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اگر بھی جئی سے ہم سیکھتے نہیں ہیں اور بھی جئی ہمیں چکھاتا ہے نمبر دا اور میں اس صدن کو بھی سواد دیتا ہوں اور میں یہ بھی سواد ہے یہاں کے جو ہمارے سینئرز ہیں کسی بھی دل کی کیون ہو ان کے آشیرواد سے ہم اس طاقت کو پرابطہ کریں گے جو ہمیں اہنکار سے بچائے جو ہمیں ہر پل نمبر دا سکھائیں یہاں پر کتنی سنکھا کیونہ ہو لیکن مجھے آپ کے بینہ آگے نہیں بڑھنا ہے ہمیں سنکھا کے بل پر نہیں چلنا ہے ہمیں ساموہکتہ کے بل پر چلنا ہے اور اس لیے اس ساموہکتہ کے بھاو کو لے کر کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان دنوں موڈیل کی چرچہ ہوتی ہے گجرات موڈیل گجرات موڈیل میرے بھاشن سنے سنے ہوں گے ان کو میں بتاتا ہوں گجرات کا موڈیل گجرات میں بھی ایک جلے کا موڈیل دوسرے جلے میں نہیں چلتا ہے یہ دیش بیبیتہوں سے بھرا ہوا ہے اگر میرا کچھ کا ریگستان ہے اور وہاں کا موڈیل میں بلسار کے ہرے بھرے جلے میں لگاؤں گا تو نہیں چلے گا اتنی سمجھ سے اسی کے تو قارن گجرات آگے بڑھا ہے یہ ہی اس کا موڈیل ہے جس میں یہ سمجھ ہے گجرات کا دوسرا موڈیل یہ ہے گجرات کا دوسرا موڈیل یہ ہے گجرات کا دوسرا موڈیل یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اچھا ہو اُس اچھے سے ہم سیکھے ہیں اُس اچھے کو سکار کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی ہم اُس موڈیل کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اچھا ہوا ہو وہ جو اچھا ہے وہ ہم سب کا ہے اس کو اور جگہ پر لادو کنڈے کا پریانس کرنا چاہیے آج ہمارے کل تمیل لادو کی طرف سے بولا گیا تھا کہ گجرات سے تمیل لادو کا موڈل اچھا ہے میں اس بات کا سواگت کرتا ہوں اس بات کا سواگت کرتا ہوں اس دیش میں اتنا تو ہوا کہ بکانس کے موڈل کس پردہ شروع ہوئی ایک راج کے کہنے لگا میرا راج ہے تم سے آگے بڑھ رہا ہے میں مانتا ہوں گجرات کا یہ موڈل کا سب سے بڑا کانٹریبیشن ہے یہ سب سے بڑا کانٹریبیشن ہے کہ آج ہم پہلے پہلے یہ سپردہ نہیں کرتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں راجوں کے بیچ بکانس کی سپردہ ہو راج اور کیندر کے بیچ بکانس کی سپردہ ہو ہر کہیں بھائی گجرات پیچھے رہ گیا ہم آگے نکل گئے یہ سننے کے لیے میرے آنکھ ترس رہے میرے کان ترس رہے ہم چاہتے گے دیش میں یہی ہوگا تب ہی تو پڑاوائے گا اور چھوٹے چھوٹے راجے بھی بہت اچھا کرتے ہیں ایسا نہیں جیسے میں نے کہا سکیم آرگینک سٹیٹ پناہ ہے کمیل نارو اربان ایریا میں رین موٹر ہرمیسٹنگ کا جونہوں نے کام کیا ہے ہم سم نے سیچھنے جیسا ہے چھتیس گڑ ماؤواباد کے جنگ کے بیچ جینے والا راج جیہ چھتیس گڑ نے پڑی ایس سسٹیم کا ایک نیا نمونہ دیا ہے اور گریب سے گریب یکتی کو پیٹ بھننے کے لیے اس نے نئی ہو جانا دی ہماری بہن مامتہ جی پیتیس سال کی برائیوں میں سے آج پچھم بنگاو کو باہر لانے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہم ان باتوں کا عادر کرتے ہیں اور اس لیے اس لیے اس لیے ہر راج جم ہے کیرل سے بھی میں آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی میں نے کیرل سے ایک افسر کو بلایا تھا چل رہی تھی ان کی آئیو بہت چھوٹی تھی میرے یہاں میں نے چندہ اور میں سٹوڈن کے روپ میں بیٹھا تھا میرا پورا منتر پرشت اور میں نے ان سے کڑوم سری یوجنہ کا دھین کیا تھا دو گھنٹے آ کر کے انہوں نے مجھے پڑھایا تھا میں نے ناغالینڈ کے چیف سیکریٹر کو بلایا تھا کہ آئیے مجھے پڑھائیے ناغالینڈ میں ٹرائیور کے لیے ایک بہت اچھی یوجنہ بنی یہی تو ہمارے دیش کا موڈل ہونا چاہیے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ویچار دھارہ کی سرکار کیوں نہ ہو اس کی اچھائیوں کا ہم آدر کریں اس اچھائیوں کا سکار کریں یہی موڈل دیش کو کام آئے ہم یہ بڑے بھائی کا بھیوار تم کون ہوتے تم لے جانا دو چار پکڑے نہیں ہم مل کر کے دیش کو آگے بڑھائیں گے اس لئے ہم نے کوپریٹیو فیڈرلزم کی بات کی سہکاریتہ کا سنگرزک اس کو لے کر کے چلنے کی ہم نے بات نہیں ہے اور اس لئے ایک ایسے روک کو آگے بڑھانے کا ہم لوگوں کا پریاس ہے اور اس کو پریاس کو لے کر کے چلیں گے میں مجھے بسواس ہے اور ماندیا دکھن مہودی آئیج یہ جو پرستاو رکھا ہے آج میں آبھاری ہوں سبھی پریشنہ لیتا ہوں کل ملا کے میں کہہ سکتا ہوں ایک سارتھک چرچہ رہی ہیں اور سمرتھن میں چرچہ رہی ہیں اور آلوچنہ بھی ہوئی ہے تو اپیکشا کے سندر میں ہوئی ہے میں اس کو بہت ہلدی مانتا ہوں میں اس کا سوادت کرتا ہوں اور آج جو ہمیں کسی بھی بینچ پر سے کسی بھی دل کی طرف سے جو اچھے سجاؤں ملے ہیں وہ میں اسے اپنی آلوچنہ نہیں مانتا ہوں میں اس کو ماردرشک مانتا ہوں اس کا بھی ہم اپیوگ کریں گے اچھائی کے لیے اپیوگ کریں گے اور لوگ تنتر میں آلوچنہ اچھائی کے لیے ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے صرف آروق برے ہوتے ہیں آلوچنہ کبھی بری نہیں ہوتی ہیں آلوچنہ تو طاقت دیتی ہے لوگ ساحی کا اگر لوگ تنتر کا سب سے بڑا طاقتور کوئی اگر کوئی جڑی بٹی ہے تو آلوچنہ ہے ہم اس آلوچنہ کے لیے صدا سرودہ کے لیے تیار ہیں اور میں چاہوں گا ہر نیتیوں کا ادھیان کر کے گہری آلوچنہ ہونی چاہیے تاکہ تب کر کے سونا نکلے پرکھر ہو کر کے جو آنے والے دنوں میں دیش کے لیے کام آئے اس بھاو سے ہم چلنا چاہتے ہیں آج نئے صدن میں مجھے اپنی بات بتانے کا اوسر ملا آدھرین سباپتی جی کہیں کوئی شب د میں دردر ہو گیا ہو نیموں کے بندھن ہو گئے میں باہر چلا گیا ہوں تو اس صدن مجھے جرور شبا کریں گا لیکن مجھے بھی سواس ہے صدن کے پورے سہیوگ سے جیسا میں نے پہلے کہا تھا متدان کے پہلے ہم امید بار تھے متدان کے بعد ہم امیدوں کے رکھوالے ہیں ہم امیدوں کے دوتھ ہیں سواسو کرے و دیش واشوں کی امیدوں کو پورا کرنے کا ہم پیاس کریں اسے کپیک شاہ کے ساتھ اس کو آپ سب کا سمرخن ملے اسی بات کو دہرہ تو ہے آپ سب کا بہت بہت دنواز امیدوں کو پورا کرنے کا بہت دنواز